میں نے کچھ چیزیں نوٹ کی سنا صاحب کے ویسے وہ اگر بیٹے ہوتے تو اچھا ہوتا ہے یہ پی ایس ڈی پی ٹرانسپر پوسٹنگ سپیشل کمیٹی بیروزگاری اٹاروے ترمیم این ایپ سی اوارڈ سٹوڈنٹ فیڈریشنز اور پتہ نہیں کیا یہ تو پوائنٹ آف آرڈر یہ ہوتا ہے کہ آپ کسی چیز کی نشاندہی کریں کہ اسمبلی میں یہ قانون کے خلاف چل رہا ہے پوائنٹ آف پبلک ایمپورٹنس یہ ہے کہ آپ ایک پوائنٹس کو لے پبلک ایمپورٹنس کے لئے اس پہ بات کریں زیرو آورز کے لئے آپ اگر رکھ لیں تو سب بات کر سکتے ہیں لیکن اگر آپ ایک تقریر دیتے ہیں کسی کو اور وہ پورا ایک ایک گھانٹہ یہاں پہ تقریر کرتے ہیں تو وہ تو ٹھیک ہے لیکن میں اتنا کہہ دوں سپیکر تھا اب یہاں پہ اسمبلی کے اندر پی ایس ڈی پی پہ کوئی کمیٹی نہیں بن سکتی ہماری پی ایس ڈی پی کی کمیٹی بنی سٹینڈنگ کمیٹی اس کو دے سکتے ہیں اب پوزیشن کا کام یہی ہے کہ وہ تجویز دے دیں تجویز گورنمنٹ اپنے پاس لکھ لیں گے اس نے اچھی تجاویز دی چاہے اس نے پی ایس ڈی پی کیا والے سی جو بات کی کہ جی پی ایس ڈی پی انگوئنگ میں اتنا خرچ ہوا ہے ہم نے نوٹ کر دیا پی انڈی کے پاس جائے گی اس پر ڈیٹیل بات کرے گی ٹرانسپر پوسٹنگ ہوتی ہے ہر گورنمنٹ میں ابھی پتہ نہیں ان کی بات سچ ہے یا سچ نہیں ہے یہ آپ نے نوٹ کیا کہ اگر ناجائز ہوا ہے کوئی ایسی چیز بتائیں جو زیادتیات ہوئی ہیں اس کو نوٹ کر کے گورنمنٹ اپنے قبلہ درست کر لیں اپوزیشن تنقید کر سکتی ہے اور تنقید کے ساتھ وہ تنقید برائے تعمیر کر سکتی ہے ہم اب ٹریجری بینچیز اس کو نوٹ کرتے ہیں کہ جی آپ آچی تجاوی دے رہے ہیں ابھی کس چیز کی پیس ڈی پی کی کمیٹی بنے گی مجھے سمجھ نہیں آ رہا ہے یہ کس 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 قانون کے تحت پیس ڈی پی کو یہ بنائیں گے کوئی ہے ہم بھی نہیں بنا سکتے اپنے ڈپارٹمنٹس موجود ہیں سارے کچھ موجود ہے یہاں پہ سناس اب کس چیز کی کمیٹی بنانا چاہتا ہے کہ جی وہ پیس ڈی پی کی کمیٹی یہاں سے بنوا کے جائیں گے یہ کون ہوتا ہے کہ یہ پیس ڈی پی بنا دیں گے ہم بھی نہیں بنا سکتے ہمارے جو قانون اور رولز اور پلائننگ کمیشن کے پالسی کے تحت جو بھی طریقہ اکار ہے اس طریقہ اکار میں اگر کوئی خامی ہے تو بداتے آپ پوزیشن یہاں نوٹ کر آپ پوزیشن بتائیں گے ہم نوٹ کر کے اگر اپنے کبینٹ میں لے جائیں گے اور اس تو فیصلہ کریں گے اگر یہ کہتا ہے کہ جی پیس ڈی پی بھی ہم بنائیں گے ٹرانسپر پوسٹنگ بھی ہم کریں گے فلانا چیز جو اٹھاروی ترمیم میں ہمارے وزیرالہ صاحب یہاں بیٹے ہوئے ان کی نظر سے اگر گزری ہو اخبار میں اتنا بیان تھا کہ جام صاحب نے کہا کہ جی ہم این ایپ سی اوارڈ پر کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے اور جب کمپرومائز نہیں کریں گے تو اس کا مقصد یہ ہے کہ بلوچستان اپنے حق کے لئے لڑیں گے چاہے وہ این ایپ سی اوارڈ میں ہو چاہے کسی چیز میں ہو فیڈرل میں اتنی بڑی بیان فرنٹ پیج پہ جنگ اخبار میں مشرق اخبار میں لگا ہوا تھا تو میں یہ گزارش کرنا چاہتا ہوں ہمارے اپوزیشن کے بھائیوں سے کہ آپ تجویز دے دیں اس تجویز کو گورنمنٹ دیکھ کے اپنی پالسی میں ڈال گئیں گے اگر آپ کی صحیح تجویز تھی اگر آپ کے جو ہے دیکھو بھائی جان اگر آپ ہمیں موقع نہیں دیں گے تو ہم آپ کو بھی موقع نہیں دیں گے نہیں یہ جو دیکھو کچھ چیزیں جو ان کی صحیح ہیں اگر ٹرانسپر پوسٹنگ کوئی غلط ہوا ہے یہ نشاندہی کر لیں کہ یہ غلطی ہوئی ہے وہ ڈپارٹمنٹ لے کے اپنا صحیح کر دیں گے اس نے کہا کہ جی بیروزگاری ہے بیروزگاری کہلے تو میں آپ کو کہہ دوں جناب زمرخان جناب گورنمنٹ اپوزیشن کو چلنا چاہتی ہے یا نہیں بات صاف ہے اگر گورنمنٹ اپوزیشن کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں تو ہمیں آپ بتائیں کیونکہ آپ اپنے رولنگ پہ آپ نہیں ٹھہرے آج یہ بار بار میں یاد دیا نہیں کراتا ہوں کہ پی ایس ڈی پی پہ آن گوئن پہ بھی ہم بات کرنا چاہتے ہیں ہم نئے سکیم پر بات کرنا چاہتے ہیں ہم میسنگ پرسن پر بات کرنا چاہتے ہیں ہم سی پیک پر بات کرنا چاہتے ہیں ہم گادر پر بات کرنا چاہتے ہیں ہم زمینوں پر الارٹمنٹ پر بات کرنا چاہتے ہیں ہمارے بلوستان کے کوسٹ پر ایک اور پورٹ خفیہ طریقے سے بنا جا رہا ہے ہم اس پر بات کرنا چاہتے ہیں جو آپ جتنے کر ہم بلوستان کے ہر مسئلے پر بات کرنا چاہتے ہیں اگر آپ ہم سے بات نہیں کرنا چاہتے آپ علاستان کے عوام کی بات نہیں سنا چاہتے آپ کہہ دیں آپ کا بہت شکریہ جلانس پیکر میرا جی نہیں چاہ رہا تھا میں آؤ کیونکہ آپ کو اپنی زبان کی پاسداری کرنی چاہیے جلانس پیکر جی شکریہ نواب صاحب وہ میں نے اسی اس کو بلا لیا اسی اس کو فون کر دیں آپ کو نمبر دوں گا ایک منٹ آ کر آپ مجھے سن لیں میں بیٹھ جاؤں گا پھر آپ بات کریں جلانس پیکر صاحب نواب صاحب ہمارے بڑے زیروہ آرز میں بھی بات کریں گے کاروائے شروع کریں گے زیروہ آرز میں وہ سنا بلوچ کی اس کے بھی اچھے آپ بھی سنا رہے ہیں وہ بھی سنائیں گے باتیں ہی بچیں گے الحمدللہ بھی باتیں ہی بچیں گے میں یہ کہہ رہا ہوں کہ نواب صاحب نے جو باتیں زیروہ آرز میں اس کے بعد میں دو منٹ آب کا ٹائم لوں گا ضروری پہ آپ کے اسمبلی کے کاروائے نہیں ہوگی جنہ سپیکر صاحب نواب صاحب نے بات کی نواب صاحب ہمارے بڑے ہیں میں نے پہلے بھی کہا کہ نواب صاحب جانتے بھی ہیں اس نے پانچ سال وزارت علاوی کی ہے جسنی باتیں بھی اس نے کیے چاہے سی پیک ہو چاہے پی ایس ڈی پی ہو چاہے کوئی بھی اٹھاروی ترمیم کے حوالے سے اٹھاروی ترمیم تو ہم نے سنا تھا کہ ختم کر رہے ہیں وہ مرکز میں لیکن ہم اس کی مخالفت کرتے ہیں ہم کبھی بھی اٹھاروی ترمیم کو واپس نہیں ہونے دیں گے کہ وہ چلی جائے ابھی جو بھی این ایف سی اوارڈ ہو جس پہ بھی بات کرنا چاہتے ہیں پوزیشن ہم تیار ہیں ہر چیز پہ بات کرنے کے لئے تیار ہیں لیکن کچھ روایات کچھ رولز ہوتے ہیں ہم اس رولز کو یہاں اسمبلی میں پامال نہیں کر سکتے ہیں نواب صاحب کہہ دیں جذر بھی چاہیں ابھی بات کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں بعد میں بات کرنا چاہتے ہیں ہم تیار ہیں کوئی ایسی چیز بتا دے کہ اس میں گورنمنٹ نے یہ غلطی کی ہے اب اس غلطی کو دور کریں بس وہ بتا دیا جو بھی چیزیں پوائنٹ آؤٹ کر دیں ہم جب کل حاضر ہیں نواب صاحب آپ جذر بھی دوسرے طرف سے یا تیسرے طرف سے نہیں ہم سارے عزیز ہیں ہم سارے ایک وطن کے باسی ہیں میں آپ کو بات بتاؤ گا کہ یہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے آپ کیا بات کرتے ہیں دیکھیں بھر دیکھیں میں جو اتنا چھوٹ مچا رہا ہوں کہ ہمارے ساتھ بیٹھیں ہمارے ساتھ نون آرڈر پہ بیٹھیں ہمارے ساتھ ہر مسئلے پہ بیٹھیں بات کریں یہ کوئی بات دی کہ آپ ہمیں سبجیکٹ سپیسفک آپ ہمیں کہتے ہیں کہ ہم اس مسئلے پہ ہم ہر مسئلے پہ بات کرنا چاہتے ہیں بلوستان کا جو ایک ایک ساؤکار ہے ہم اس کے مسئلے پہ بھی آپ سے بات کریں گے آپ کیا بات کرتے ہیں یار اللہ کو مان نہیں 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 اس طرح بالکل نہیں چلے گی